اسلام علیکم اچھا ہم دیکھ رہے ہیں سی پی سی سی پی سی میں ہم نے دیکھا تھا لازٹ ٹائم کہ ہم نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے تو سٹارٹ ہم نے کہا تھا کہ سیکشن نو دس گیارہ اور بارہ سٹارٹ کریں گے جب بھی سی پی سی پڑھنا ہے موسٹ امپورٹنٹ سیکشن جی چاروں سیکشن دس نو دس گیارہ اور بارہ اچھا نو کیا ہے نو کی اندر پہنچ سارا کچھ چھپا ہوا ہے پڑھیں جی کوئی بندہ آئے ہیں مجھے کتاب نے بھلکہ ادھر پڑھی آپ پڑھیں سیکشن نو پڑھیں جی میں پڑھ دیتا ہوں کہتا ہے ایک اور چیز دیکھ لیں ایک اور چیز مدد نظر رکھیں کہ آپ امینڈڈ بکس لیں سارے کے سارے امینڈڈ بکس مدد لوگوں کو اگر پہ نہیں لیں ہوں گی اس کے اندر دوزر اٹھارہ میں بھی مینڈمنٹس آئی تھیں پھر بیس میں بھی آئی بیس والی سٹاپڈہ کر دی تھی آئی کوٹ نے اٹھارہ ہماری جو ہے وہ اٹیکٹ ہے تو اٹھارہ کے اندر یہ پنجاب مینڈمنٹس تھی بڑی اچھے مینڈمنٹس جو پنجاب کے باہر کے ہیں ان کو پھر وہی چلے گی پرانی جس میں لکھا ہوتا ہے پنجاب کی کون سی کے پی کی کون سی ہے وہ ساری چیزیں فیر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکشن نائن کیا ہے سیکشن نائن کی اگر ورڈنگ پڑھیں تو وہ کہتا ہے کوٹس ٹو ٹرائے آل سیول سوٹس کوٹس ٹو ٹرائے آل سیول سوٹس ٹھیک ہے ٹی ور سوٹس اب دیکھیں سیول سوٹس کی بات کر رہا ہے سیول سوٹس پڑھنا ہے اب کیا کہتا ہے انلس بار کیا ورڈیوز کر رہا ہے انلس بار اب یہ بار کیا ہوتی ہے کہاں تک وہ روک دیا جائے کہتا ہے سیول یہ کورس ہے نا وہ تمام کیسے سن سکتی ہے کون سے جو کہ سیول سوٹس ہوں گے کورس کون سے سن سکتی ہے جو سیول سوٹس ہوں گے اب سیول سوٹس کون سے ہوتے ہیں یہ پہچاننا ہی سب کچھ ہے اس کے اندر سیول نیچر کیا ہوتی ہے سیول نیچر کس کو کہتے ہیں اس نے کہا یہ سی پی سی کے اندر اس کے غالبا جو اس کے سیکشنز ہیں اگر اس میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے اس کے آرڈرز ہیں 50 آرڈرز ہیں اور سیکشن میٹم کتنے ہیں اس کے سی پی سی کے دیکھ کے داس دیو دکھٹ اکڑی گرل ہے دکھٹ اکڑی گرل 158 ہے ٹھیک ہے 159 ہے ٹھیک ہے تو اس کے سیکشنز ہیں اور باقی سارے آرڈرز ہیں یہ بڑا سوال پوچھ جاتا ہے سیکشنز آرڈرز کے کیوں ہیں اس کے فلان کیوں ہیں تو وہ باتیں یہ ساری کے ساری لیجسلیشن کی باتیں ہیں لیجسلیشن نے کچھ چیزیں آپ کو سیکشنز کے اندر بتا کر پھر الیبوریشن کے لیے آگے آرڈرز بنا دیئے ہیں اور ان کو پھر الیبوریٹ کرنے کے لیے پردر رولنگز بنا دیئے ہیں جیسے کہ ہائی کوٹ روز اور آرڈرز ہیں اس لیے بنا دیئے ہیں سارے اللہ هاڈرز کوشنیشن کیوں�에서 یہ دو بارز ہیں اس نے کہا یہ دو بارز ہیں اب اس قانون کے اندر بھی بہت ساری جگہ پہ کیا کیا ہوا ہے بار کر دیا کہ دعویٰ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیوں نہیں ہو سکتا اس کیا ریزن ہے اب یہ دو لفظ سمجھنے ہیں impliedly bar and expressly bar impliedly کیا ہوتا ہے impliedly جی آپ کو لکھا ہوا یا نہیں ملے گا کہ یہاں لکھ دیا کہ جناب cpc apply نہیں ہونے cpc میں لکھ دیا جائے یا کسی اور لو میں لکھ دیا جائے کہ cpc apply نہیں ہونے تو وہ کیا ہوگا وہ express ہوگا بھائی کہ اگر لکھ دیا جائے کہ cpc apply نہیں ہونے تو وہ کیا ہوگا اگر کہیں اگر کہیں لکھ دیا جائے تو وہ express ہو گیا نا اگر کہیں کسی بھی قانون میں یہ لکھ دیا جائے کہ جناب یہاں پہ cpc apply نہیں ہوگا تو وہاں پہ اور کوئی لوگ ان کا اپنا پوشیجر ہے تو special laws جتنے بھی ہیں نا وہ سارے سارے کیا ہیں سارے کیا سارے کیا ہیں سپیشل laws ہیں تو ان کے پوشیجر بھی زیادہ تار اپنا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہاتھ سا اتنا بڑا procedure وہ نہیں دیتے کہیں آپ کو کہہ جاتے کہ یہ سیکشن یہ یہاں پہ اپلائے ہوگا یہ یہاں نہیں اپلائے ہوگا جیسے کہ آپ کا family court ہے مسلم family law ordinance ہے اور family court ہے تو اس کا سیکشن سترہ کیا کہتا ہے دیکھیں نا سیکشن سترہ کس کا ہے سترہ کیا کہتا ہے family court ہے وہ کہتا ہے CPC اپلائے نہیں ہوگا لیکن اس نے کہا کہ سیکشن نو 10 اور 11 اپلائے ہوگا اس نے سیکشن دے دی کہ کیا ہوگا 10 اور 11 اپلائے ہوگا باقی اپلائے نہیں ہوگا تو اس نے ایکسپریس لی باہر کر دیا چاہتا ہے وہ نہیں ہے تو یہاں پہ civil court اس کو ڈرائے نہیں کر سکتی اس نے کیا کیا روک دیا کہ جناب CPC اپلائے نہیں ہونے تو نہیں ہونے کیونکہ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس کا سیکشن تیس غالبن رینٹڈ پرمسز 34 یا 35 رینٹڈ پرمسز کا اس کے اندر بھی ڈیٹو لکھا ہوا ڈیٹو نہیں اس نے کہا CPC اپلائے نہیں ہونا QSO اور CPC دونوں بنا کر دیا تو وہ چیزیں کیا ہیں آپ کی ایکس پریسلی اور criminal law جو ہے وہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ criminal court کی تو وہ کیا ہے وہ کیا ہے اپلائے 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 نہیں بولے نہیں لیکن کہا یہ ایسے ہوگا یہ نہیں کہا کہ ایسے نہیں ہوگا تو میننگ دیئر بھائے کہ اس سے روک دیا گی اس میں فال نہیں کرے گا وہ اپلائے بار ہو جائے گا اور ایکس پریس ہو جائے گا جو جاں پہ اب کہتا ہے ہیئر ان آفٹر کنٹینڈ ہم سنے لکھا ہے ورڈ کیا نہیں کہا سبجیکٹ تو پرویجن ہیئر ان کنٹینڈ جو آگے پرویجنز آ رہی ہیں اس کے اندر کا لکھا ہوئا ہے کہ سیول سوچ نہیں ہوں گی کہ سیپرڈ سوچ سیپر ہوگے جو سیول ہوں گے وہ سیولی ہوں گے جو کریمنل ہے وہ کریمنل میں جائیں گی بعض اوقات آپ کسی بھی ہی قانون کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہونا ہے اس نے کہا کہ مظلو ایکٹ آف کوئی بھی گیرمی Cóٹ میں جائے گا یہ فلاں میں جائے گا یہ نرکوٹنکس میں جائے گا تو اُس نے سیول پوٹ کو منہ کرتے ہیں بائime کیا کیا رکاوٹ مطلب کیا ہوتا ہے رکاوڈ اب اس نے نیچے اسپلینیشن دی ہے کیا کہتا ہے ہے کہتا ہے explanation a suit in which the right to property art to an offence is contesting is a suit of civil nature notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rights and ceremonies اس نے کہا کہ دیکھتے ہوئے اس نے کہا یہ انٹائیگلی کیا ہے ایک باوجود اس کے کہ یہ سارا کچھ وہ ہے لیکن رائٹ آف پروپٹی ہے جو کنٹیسٹ ہونا ہے تو سیول سوٹ ہے میشہ آپ کو پتا ہے کہ پروپٹی کے جتنے بھی سوٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں سیول سوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ آئی تھی پنجاب امینڈمنٹ تو پنجاب امینڈمنٹ کے اندر اندر جہاں اپلائیڈلی بار ورڈ ہے نا اس کے بعد اس نے آر کا ورڈ یوز کر کے فر وچہ جنرل آرہ سپیشل لوڈ is in فورس بھی ڈال دیا جہاں پہ ورڈ لکھا ہے نا اس نے یہ اوپر دیکھیں کہ لکھاوا ہے اپلائیڈلی آر ایکسپریس لی بار کے بعد اس نے کہا ہے کیا آر فار وچہ جنرل آرہ سپیشل لوڈ is in فورس یا کسی سپیشل لوڈ اب یہ نہیں بھی لکھا ہوا تھا زیادہ تر چیزیں نا اب لیجیچ لیچر بتانے کی کوشش یہ کرتی ہے زیادہ تر چیزیں دی ہوتی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں لیکن کیوں کہ وہ سپیکنگ نہیں ہوتی آپ کو ججمنٹ سے ملتی ہیں یا آپ کو ایک کومن سیلسکل لوڈ بات ہے تو اس کو لکھنا پڑا لیکن اگر نہ بھی لکھتا تو بات یہی ہے کہ اگر ہم نے ہم یہ بھی پڑھتے سپیشل بار سپیشل بار کا مطلب بھی کسی نوے لوڈ میں تو وہی ہم یہاں پڑھنے پہلے کہ نئے کسی کسی قانون ڈرنڈڈ پرمیسیز ہے آپ کا فیملی کوٹیک ہے یا آپ کا کوئی اور قانون جیسے کسی آر پیسی ہے جیسے وہ سارے کے سارے بار ہیں اس میں بھی بار نئے دعوی نہیں ہو سکتے اپلیکیشنز آ سکتی ہیں آپ جا سکتے ہیں تو وہ ہم آگے جال کے پڑھتے ہیں کہ اس کے شروع یہی سے ہوتا ہے آپ دیکھیں جیسے کہ سیکشن ڈس ہے تو دعوی آپ کر سکتے ہیں سیور کوٹ ٹرائے سوٹ تو کرے گی ٹرائے تو کرے گی لیکن نئے دعوی نہیں کر سکتی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی اگر آپ کو پروپلوم ہے تو مجھ سے پوچھیں کہ سیکشن ڈو میں تو پروپلوم ہے تو جی جی بٹا اچھا سیکشن ڈو یہی کہتا ہے کہ یہ بار کونسی بار بس اور کچھ نہیں کہتا اب سیکشن ڈس کیا کہتا ہے دس کہتا ہے کیا رس سب جو ڈس آپ اس کی کیپشن چھوڑ دی نا سٹے آف سوٹ ہے سٹے آف سوٹ کو کیا کہتا ہے رس سب جو ڈس اب وہ کہتا ہے رس سب جو ڈس کیا ہوتا ہے اس کو سٹے آف سوٹ کل میں نے بتایا تھا کہ لس پینڈنس بھی اسی کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لس پینڈنس یا کیا ہے رس سب جو ڈس اب جو ڈس اب جو ڈس اور رس کا مطلب میں نے بتایا تھا سوٹ ہوتا ہے اور پینڈنس کا مطلب اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پینڈنس اب اس کے صرف ورڈنگ پڑھیں کیا کہتا ہے کہتا ہے انگریزی کا بڑا خوبصورت طریقہ کار ہے کہ جو لفظ نگیشن سے سٹارڈ ہو جب نیگٹی فکر ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نگیشن سے شروع نا سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں کیا کہتا ہے نو کوٹ شل پرسید ویدھا ٹرائل اف اینی سوٹ ان وچ ڈیریکٹلی اور سبسٹانچلی بھی ہو سکتا ہے اور سبسٹانچلی بھی ہو سکتا ہے ڈیریکٹلی اور سبسٹانچلی بھی ہو سکتا ہے پریویس سوٹ بیٹوین پارٹیز سوٹ بیٹوین پارٹیز سوپسٹان پریس پارٹیز بھی ہیں پارٹیزao سوٹ بھی ہیں پارٹیز سوٹ preparing اگلا آپ کیس کر رہے ہو یا جس میں آپ ہو رہا ہے under the same title same title پھر اگلا کہتا ہے where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan same or court اب یہ court of competent jurisdiction between the same court اور کوئی بھی اور court ہو سکتی ہے same party same title court ہوگا پھر کیا ہوگا having jurisdiction مطلب کا court of competent jurisdiction کی بات کر رہا ہے to grant the relief claimed are in any court beyond the limit of Pakistan established are continued by the federal government and have like jurisdiction before the supreme court کوئی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہو جو اس suit کو سن سکے تو court of competent jurisdiction کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو court سن سکے case جس کی cognizance وہ لے سکے پیچھے بھی اس نے ایک word cognizance یوز کیا تھا cognizance قابل سمات ہوگا اچھا اچھا تو وہ suit کیا ہوں گے the pendency of suit in a foreign court does not preclude باہر چلا گیا ہے تو پھر یہ ساتھ یہ دعویٰ دائر کا یہاں پہ کرنا ہے تو نہیں ہوتا ہوں from trying a suit founded on the same cause of action اس نے کہا اگر کوئی دعوات یہاں پہ اس نے کہا no court word یہاں سے جروح کیا no court try اب یہاں پہ اس نے یہ چار چیزیں بتائیں ہیں ایک تو بات ہے کہ کوئی court try نہیں کر سکتا کوئی بھی issue جو ڈریکٹری اور سبسٹامسلی ہو previous suit میں جہاں پہ parties بھی سیم ہو مطلب اے اور دی لڑ رہے تھے پہلے بھی ٹھیک ہے اب بھی وہی لڑ رہے ہیں نیا دعویہ کر دیا اسی میں تو اس نے کہا کوئی court اس کو try نہیں کرے کوئی court اس کو try نہیں کرے گا اس کو کیا کر دے گا share کر دے گا word اس نے اوپر لکھا stay آپ نے اس دیکھا stay of suit لکھا ہے اس کو rest subjudice بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ لیٹن ٹرمز ہیں ہم بعض اوقات کسی کو کرتے ہیں نکال لیتے ہیں بائے یہ وہ چیزیں ہیں تو یہاں پہ کوئی ڈیشو چاہ وانڈ ڈریکلی تھا یا substantially اس میں سے کوئی نکالا گیا تھا ڈیشو تو تھا نا پہلے ہی وہ ڈیشو court میں گیا court نہیں دیا سیم parties بھی وہی تھی litigating parties یا ہو سکتا ہوں مجھے کوئی چند ایک ادھر ادھر ہو گئی پارٹی پھر کوئی نہیں تھی ٹائٹل بھی سیم تھا اور court بھی وہی تھا جو ٹرائے کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس نے کہا وہاں پہ بھی نیا دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا وہاں پہ resubjudice ہوگا وہاں پہ آپ کا یہ دعویٰ رک جائے گا یہ کل میں نے بتایا تھا کہ وہ بابا جی بتائیں گے تو آپ اسے ریٹرمن کریں گے یہ دعویٰ کب لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے اور کیوں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل گیارہ اور بارہ پھر پڑے گے Thank you very much